اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریے سے ہوں گے دوستو آج ہم ڈرائیو شافٹ رپیر کرنے والے ہیں ڈرائیو شافٹ کا یہ جونسا جھری گلہ ہے اس کو ہم چینج کریں گے اس کو چینج کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جونسا پہلے والا جھری گلہ ہے اس کے اندر پلے آگئی ہے یہ چال کرتا ہے اس کی وجہ سے وائبریشن ہوتی ہے گاڑی کے اندر وائبریشن ہوتی ہے اور اس کو ہم چینج ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو رپیر نہیں کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ضروری ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ہم طریقے سے بتائیں گے تفصیل سے بتائیں گے اور یہ جھری گلہ جی جو ہم نے اس کو لگانا ہے پہلے والا آپ کے سامنے تھا اب یہ ہم اس کو لگائیں گے یہ اس سے بہت ہی مضبوط ہے اور سب سے پہلے اس کی پمائش ہم نے پوری کرنی ہے جو ہم نے ادھر سے پمائش اس کی گاڑی کی پمائش لیتی پرانی شافت کی اس کے حساب سے ہم نے بنانی ہے اور جی یہ سامنے ہم نے یہ جھوڑ ہے اس کا ہماری پمائش کے حساب سے اس جگہ پر اس کو کٹنا پڑے گا اور اس جگہ پر کٹیں گے تو پھر ہی ہماری پمائش کے حساب سے پورا ہوگا اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے اور آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور اس کو ہم نے اس حساب سے کٹنا ہوتا ہے تاکہ یہ زیادہ چھوڑا نہ ہو جائے جتنی ہم نے پمائش کے حساب سے رکھنی تھی ہم نے اسی حساب سے اس کو کٹنا ہے زیادہ چھوڑا بھی نہ ہو اور زیادہ بڑا بھی نہ ہو لیکن ہم پھر ایک بار اس کو پھر دوبارہ چیک کریں گے اس کے ساتھ جو جھری گلام نے لگانا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو چیک کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا جوڑ لگائیں گے ایسے جھوڑ نہیں لگائیں گے ہم نے اس کی پمائش دوبارہ کرنی ہے تاکہ پمائش میں کوئی غلطی نہ ہو پہلے اس کی پمائش ہم نے گاڑی سے اس کی پمائش لی تھی اگر ایک مثال ہے سنتالیس انچ تو پھر ہم ہم اس میں سے دو انچ دھائی انچ تک اس کو چھوٹا کریں گے تاکہ اگر جب اس کے اوپر لوڈ ہوتا ہے تو شافٹ کی جونسی لمبائی ہے اس میں کمی آ جاتی وہ کم ہوتی ہے لمبائی اس کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوٹا رکھا ہے اور یہاں پھر ہم نے اس کا نشان لگا لیا ہے اس جگہ پر ہماری پمائش پوری ہے اور اس کی ہم نے دوستو پمائش لینی ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کا جونسا بوتل والا پیچھے والا سائز ہے اس کو بنانا ہے اور ہم نے اس کو بلکل سیدھا کرنا ہے تاکہ جب ہم جوڑ لگائیں گے تو یہ ٹیڑا نہ ہو اور اس کے حساب سے ہم نے رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا پائپ کے اندر یہ ٹائٹ ہو موسیقی دوستو اب ہم نے اس کا لیول کرنا ہے لیول اس لیے کرنا ہے کہ اگر جب یہ شافٹ چلے گی اگر لیول نہیں ہوگا اس کا شافٹ کا آمنے سامنے لیول نہیں ہوگا تو یہ بائیبریشن کرے گی شافٹ اس کا کراس بھی ٹوٹ سکتا ہے اور بھی کئی مسلم سیل ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اور اس کی پمائش ہم نے پھر سے ایک دفعہ چیک کر رہی ہے پمائش چیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ اگر ہم اس کو ویلڈنگ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو ہم پمائش کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر پہلے کوئی مسئلہ ہے پمائش میں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں سکتے ہیں اور اس کو بلکل سیدھا کریں گے سیدھا کر کے چیک کر لیں گے تاکہ یہ سیدھا ہے اس کے باد ہم اس کو مکمل آنے لگ دیں گے یہ سیدھا ہے بالکل اب اس کو ہم نے ہلکہ لکے ٹانکیں لگانے ہیں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے کیونکہ ویلڈنگ کی کھچائی کی وجہ سے بھی ٹریڈی ہو سکتی ہے اس لئے ہم پہلے اس کو ٹانکیں لگا لیتے ہیں تاکہ یہ کہیں سائیڈ پہ کھنچی نہ جائے اب ہم اس کو کریں گے جی اس کو ویلڈنگ کرنے کے بعد اس میں کوئی بھی کام نہیں ہے بس اس کو رنگ کرنا ہے ویلڈنگ کے بعد بس اور کچھ بھی نہیں ہے اور ایک بار ہم نے اس کو پھر ایک دفعہ چیک کرنا ہے سیدھا چیک کرنا ہے کہ اگر کسی جگہ سے ابھی بھی تھوڑا بہت ٹیڑا ہوا ہے تو ہم اسی پوزیشن سے اسی اینگل سے ہم اس کو ویلڈنگ کریں گے کہ یہ سیدھا ہو جائے اگر تو نہیں کسی جگہ سے ٹیڑا ہوا تو پھر ہم اس کو ویلڈنگ کریں گے اس میں کوئی پریشانی نہیں آئی بلکل سیدھا ہو جائے موسیقی دوستو اب ہم نے اس کو رنگ بھی کر لیا ہے اور اس جگہ سے ہم نے یہ جگہ سیدھی کرنی ہوتی ہے جری گلے والی اور اس کے سامنے یہ جگہ اس جگہ پہ ہم نے اس کو بلکل لیول کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس کی لائن اسے ہی بول دیں یہ سیدھی ہو تو اس میں کوئی وائبریشن نہیں ہوتی دوستو اس کو فٹ کرتے ہیں ابھی یہ ہے جی ہینو ایف ایل کارگو گاڑی ہے جی اس کو اس کی شافٹ ہے اس کا یہ جھری گل ہے کارگو کا جھری گل ہے اور اس کو فٹ کرتے ہیں ادھر فٹنگ کے دوران فٹ کر کے ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں جی دی فٹ کر لی ہے ہم نے یہ آپ کے سامنے جھری گلہ اور پیچھے والی جگہ یہ بلکل آپ نے سامنے سیدھے ہیں اس سے ایک تو یہ جونسا سنٹر بریکٹ ہے وہ نہیں توڑے گی اور یہ وائبریشن نہیں ٹلگ ہاں تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ کے لیے اللہ حافظ